موسیقی فلم بدموتی کو لے کر اٹھا بوال ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ بابری مسجد فتفنس کی کہانی بیان کرنے والے فلم گیمز آف آئیودیا کے ریلیز کے خلاف اب ویرودیوں کے آواز بلند ہوتی نصر آ رہی ہے یہ فلم آٹھ دسمبر کو ریلیز ہونے والی تھی ایسے میں فلم کی ریلیز سے کچھ ہی دنوں پہلے اکھل بھارتی ویدیارتی پرشد اور سنت سماج کے لوگ فلم کی ریلیز کے ویرود میں اتر آئے ہیں دراصل ان کا معنی ہے کہ اس فلم میں ہندووں کو چھل سے بھگوان رام کی مورتی استحابت کرتے دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی وشوہ ہندو پرشد نے فلم کو سستی لوگ پری اتا بتایا ہے ٹائمز کے ایک ریپورٹ کے انصار بتایا جا رہا ہے کہ فلم کے ریلیز کا ویرود کرنے والے سنتوں کا کہنا ہے کہ فلم کے ریلیز کو روکا جائے نہیں تو وہ لوگ سڑک پر اترنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسا نہ ہونے پر دیش بھر میں انتولن کرنے کی تھمکی تھی ہے بتا دیں کہ سب پہلے علی کرسلے کے آخل بھارتی ویدیارتی پرشد کے ایک نیتا نے گیمز آف آیودیا کے نرماتہ کے ہاتھ کاٹ کر لانے والے کو ایک لاکھ روپے کا انام دینے کی خوشنا کی تھی اس فلم پر آروپ ہے کہ فلم میں بابری مسجد کے اتحاد سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے جس سے ہندووں کی بھاونائیں آہت ہوں کی فلم کے نردیشک سنیل سنگھ نے کہا کہ میں نے ایک ٹریم کہانی کے چشمے سے بابری مسجد ویدفنس کی مباسطوک کہانی بتانے کی خوشش کی ہے اور ساتھ ہی یہ دکھانے کا پریاز کیا ہے کہ کیسے ایک پترکار نے ان کی مدد کی سنسر ووٹ نے پہلے گیم آف آیودیا پر پرتیبند لگا دیا تھا لیکن فلم پرمانن اپیلی ادھکرن نے اسے منظوری دے دی ٹیم انٹرلنگز ٹیم انٹرلنگز